حضرت عاصف نے فیس بک پر پوچھا ہے کہ ان کو بھوک کا بہت مسئلہ ہے یعنی کھانا پینا ان کا بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ خواب میں بھی ان کو کھانا نظر آتا ہے تو اس کا علاج پوچھا ہے انہوں نے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اس کا مضاقہ آپ کے لئے تو جنت پکی ہے کیونکہ کھانے پینے کے کام تو جنت میں ہوگا اور یہاں خوب آپ کو نصیب ہے وہ کام تو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ آپ کو ریسل کروا رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ جنتوں میں بھی کھانا ہی ملے گا تو اللہ تبارک وطالہ آپ کے لئے دنیا اور آخر میں خوب خیر اور رزق کی غصت عطا فرمائے اللہ برکتے دے اور باقی یہ کہ کھانا جو ہے زیادہ کھانا انسان کے لئے بیماری بن جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو مبالغہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ خواب میں بھی دیکھتا ہوں تو کھانا ہی دیکھتا ہوں اور دن میں بھی کھانا خوب کھاتا ہوں تو زیادہ کھانا کھانا بھی مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ کہ کہتے ہیں کہ وہ انپوٹ زیادہ ہو تو آؤٹپوٹ زیادہ کر دیں کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو پھر چلنا بھی زیادہ شروع کر دیں چار چار میل پیدل چلا کریں یا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اس کے بعد جو ہے آپ دس نفلے پڑھ لیا کریں دس نفلے پڑھ لیا کریں بلکہ بیس نفلے پڑھ لیا کریں کھانا زیادہ کھایا تو اس کے بعد بیس نفلے پڑھ لیں سارا برابر ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ اپنے کھانے کو اپنے کھانے کو نماز اور ذکر سے حضم کرو نماز اور ذکر سے حضم کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اگر کھا لیا اس کے بعد نفل نماز میں لگ جاؤ اور آپ کو زیادہ کھانے کی اگر ہڑک ہے تو آپ کھائیے کوئی بات نہیں کیا کر سکتے ہیں لیکن آپ نماز میں سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بیس نفلے پڑھ لیں بیس نفلے آپ پڑھ لیں انشاءاللہ وہ کھانا جو کھایا وہ لیول ہو جائے گا اور وہ آپ کے لیے نقصان نہیں بنے گا کہ زیادہ اوور ڈوز ہونی کی وجہ نقصان ہو وہ اوور ایٹنگ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یا یہ کہ دو ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کے کلمے کا ورد کر لیں دو ہزار مرتبہ کلمے کا ورد کر لیں تو نتیجہ یہ کہ جتنا بھی کھانا کھایا ہوگا سب برابر ہو جاتا ہے حضم ہو جاتا ہے تو حدیث میں یہ طریقہ بتایا ہے تو لہٰذا اول تو یہ سٹارٹ کر دیں کیونکہ کھانے کو کم کرنا یہ مشکل ہو جائے گا بھی آپ کی جو حیبٹ بن گئی اور دوسرا یہ بزرگوں نے لکھا کہ کھانا کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک لکمہ کم کرتے جائیں آپ اگر چار روٹیاں کھاتے ہیں چار روٹیوں میں سے ایک لکمہ اس کا کم کر دیں باقی آپ کھا لیں اگر ایک لکمہ اور کم کر دیں تو فرمایا ایک ایک لکمہ جو ہے ایک ایک لکمہ آپ کم کرتے چلے جائیں تو نتیجہ یہ کہ آپ کے اندر کی جو نظام میں وہ عادی ہوتا جائے گا کم کھانے پہ نتیجہ یہ کہ آپ آخر میں دو روٹی پہ آ جائیں گے ہو سکتا ہے ایک روٹی پہ آ جائیں تو یہ ایک طریقہ ہے تو جتنا کھاتے ہیں اس میں سے ایک چمہ نکال کے سالن الگ کر دیں ایک ٹکڑا کٹ کے الگ کر دیں باقی کھا لیں اگلے دن پھر اس سے اور زیادہ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اکتالیس دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے آپ کے کھانے پینے کر نظام بالکل درست ہو جائے گا اور آپ کے اندرے جو خاص ہڑک ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور تیسہ یہ کہ آپ اپنے جائے چلتے پھرتے ہر وقت یا حیو یا قیوم کا وید رکھیں یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں اور کبھی کبھی چھو 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 اپنے پیٹ پہ پھونگ لیا کریں بس یہ عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کی یہ تقلیف دور ہو جائے گی بڑی یونیک تقلیف ہے آپ کی اور انشاءاللہ عمل بھی بہت یونیک ہے بہت چکی ہے موسیقی